انسان کو اپنی عوقات اور عطیت کا بھی نہیں بھولنا چاہیے زندگی ممیشہ کامیاب رہتا ہے تو ایک گدہ تھا اب وہ کھالی تھا اس کے پاس سراغل جی کوئی کام دھام تو ہوتا نہیں تھا تو ایک آدمی اس کو ملا جو اس کا اپ لائن تھا اب اس آدمی نے سوچا کہ میں بھی کھالی ہوں گدہ بھی کھالی ہے تو کچھ کام دھندہ کریں ملکے اس نے ایک مندیر خریدہ بزار سے جا کے جو لگڑی کا مندیر جو گھر میں کونے میں لوگ لگاتے ہیں تو مندیر خریدہ اس نے اور گدے کی پیٹ پر رکھ دیا اور گدے کی گلے میں باندھی گھنٹی اب وہ گدہ کیا کرے آگیا آگے جائے تو گھنٹی بجے آدمی گھر سے باہر آئی گھر سالہ کونہ ہماری گھر کیا گیا اب دیکھیں تو مندیر رکھا ہوا ہے پرنام کریں روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ ٹیک بھی دیں بڑا مزا آنے لگا گدے کو بھی مالک کو بھی گدے کے بھی دن پھر گئے آدمی کے بھی دن پھر گئے بڑا مزا آنے لگا کچھ دینوں کے بعد ہوتا کیا تھا جیسی گدہ بہار ڈیچو ڈیچو کرتا آدمی آتا گدے کے پیر چھونے لگ گیا گدے نے بولا سالہ یہ جو میرا مالک ہے سالہ دن سالہ سالک پہ تو میں چلتا ہوں یہ پیٹ پر مندیر میری ہے یہ سالہ پوکٹ میں پیسے کمارا ہے تو یہ کام کر رہا ہے اس کو ہٹا دے اب اپلائن کی سالہ جرورت نہیں اب گدہ بنا مندیر لیے نکل گیا اب گدے کی مندی پہ پیٹ پہ کون مندیر رکھے جیسے ہی آدمی نے دیکھا گدہ سبھے سبھے سالہ دے لٹھ اور دے لٹھ اب گدے کو سمجھ نہیں آیا کہ اب تک تو یہ آدمی مجھے ماتھتے کر رہا تھا اب سالہ مجھے مار کے اوڑا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ لوگ نیٹوں کا آرکٹنگ میں آنے کے بعد باتی صاحب گدے ہو جاتے ہیں کام ان کی وجہ سے نہیں چل رہا ہوتا وہ چاہوں پنا پیٹ کی اوپر مندیر رکھتا ہے وہ کام مندیر کر رہا ہوتا ہے گدوں کو لگتا ہے کام ہم کر رہا ہے تو کبھی بھی جندگی میں یہ گلتی نہیں ہونے چاہیے